روز رویس دنیا کی سب سے مہنگی اور لگزیریس کار بنانے والی کمپنی دنیا کی سب سے امیل لوگ ایک روز رویس اون کرنے کی ٹرینز لیکھتے ہیں جب دنیا کی ہنڈرڈ بلینجر سے پوچھا جیا کہ ان کا فیورٹ کار کونسی ہے تو اس میں سے ستر بلینجر نے کھا روز رویس اگر میں آپ سے کوسٹن کروں کہ اتنی لگزیریس کار کمپنی کو کس نے بنایا تو آپ کی ذہن میں صرف ایک سوال آئے گا کہ اتنے مہنگی اور لگزیریس کار کمپنی کو ایک امیر آدمی ہی بنا سکتی ہے بٹ سپرائزنگلی اسی لگزیریس کار کمپنی روز رویس کی شروعات ایک ایسے لڑکے نے کی تھی جس کا پورا بچپن غریبی میں چیڑ لیبل کرتی ہوئے نکلا ایک ایسا لڑکا جس کے پاس رہنے کو گر نہیں تھا کانا کانے کو کانا نہیں تھا آگے چل کر یہی لڑکا دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بناتا ہے جسے خریدنے کیلئے ایون راجہ مہراجوں کی لائن لگ جاتی ہے لیکن کون تا یہ لڑکا اور اس نے اتنے بڑی اور لگزیریس کار کمپنی کو کیسے بنائی آئی جاتی ہے اس کہانی کو شروعات سے ستائیس مارچ ایٹین سیکسٹی تری ہنگلینڈ کی ایک چوٹی سے گاؤں میں ایک بچی کا جنم ہوتا ہے اور ماں باپ اس کا نام رکھتے ہے ہنری رویس ہنری رویس اپنے پانچ بائے بہنوں میں سے سب سے چوٹی تھے ہنری کی فادر کی ایک چوٹی سی آٹکی میل سے جب ہنری رویس کیول چار سال کی ہوئے تبھی ان کی فادر کا بیزنس برباد ہو گیا اور پوری فیملیس سڑک پر آ گئے لیکن یہ توسکرہ پرابلم کی شروعات تھی اس کی بعد جب ہنری نو سال کی ہوئے تب انہوں نے اپنے فادر کو ہمیشہ کیلئے کو دیا جس کی وجہ سے اس کی مدر کو میٹ کا کام کرنا پڑا اور ہنری نیوز پیپر ڈیلیوری کرنی لگے لیکن چودہ سال کی عمر میں ان کی لائپ میں ایک ٹرننگ فائنٹ آتا ہے ان کی ایک آٹھ نے ہنری میں پوٹنشل دیکھا وہ کریٹ موڈرن ریڈ بیر کمپنی میں گئی اور وہاں ٹوئنٹی پاؤنڈ پہ انہوں نے ہنری کو ایسا اپینٹیز جوائنٹ کروا دیا یہاں پر رویس نے پھائی سالوں تک دین رات ایک کر کے درجوں نے بکس پڑھ کے اور فیکٹری میں فیکٹریکلی کام کر کے کار فینٹری میٹس اور سب سے امپورٹنڈ الیکٹرونک کا کام سیکھا ساتھ سال کی عمر تک ہوئے پولی کیپیبل مکینک بن چکے تھی اس کی بعد رویس نے اپنی فود کی ایک الیکٹرونک کمپنی کھولی اور مانچسٹر میں ایک چوٹی سی آفیس بیس سے شروعات کی ایف ایچ رویس اینڈ کمپنی رویس اینڈ اس کی فارٹنر آرنس کلیر مون نے اپنے ساری سیونگ اس کمپنی میں لگاتی اور یہ کمپنی انجنیری کی ٹولز بناتے تھے اور ان کا یہ بزنس بہت اچھی سے چلتا تھا لیکن کچھ وقت کے بعد ہنری رویس بہت زیادہ بیمار ہو گئے جب رویس نے ڈاکٹر کو بلایا تو رویس کو ایک سیپل ایڈوائز دیا ٹھیک ہونے کے لیے رویس کو ایک فریش میر میں رہنے کی ضرورت تھی اور ساتھی میں انہیں ایک کار خریدنے کی سراحہ دی گئی پلکہ وہ اپنے باڈی کو بیڈا سٹریس دیے ٹریول کرسکیں اس کے بعد ہنری نے اپنی پہنی کار خریدی جس کا نام تھا ڈی ڈائون باٹ جیسے ہنری انہیں گرمے لے گئی یہ دوبارہ سٹارٹ ہی نہیں ہو پائی اس لئے انہوں نے جسائیٹ کیا کہ وہ اس کار میں مائدن موڈیپیکیشن کریں گے لیکن موڈیپیکیشن کرتے کرتے انہوں نے کار کو پوری طرح ہی ری ڈیزائن کر ڈالا اور یہ ری ڈیزائن کار ریجنس سے کافی بیٹر تھی اور یہ سے رویس کو ایک آئیڈیا آیا کہ وہ اپنے کار کمپنی کولیں گے ہنری رویس نے جب یہ آئیڈیا اپنے پارٹر کو بتایا تو وہ ہسنے لگا بٹ ہنری پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اب ان کا اگلہ ٹارگٹ شرف کار بن گیا تھا ہنری رویس کو یہ بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ ڈیزائن پوری کار انڈرسٹری کو ہمیشہ کیلئے چینج کر دے گا اور ان کی کار آگے چل کر ایک سٹیٹس سیمبل بن جائے گی رویس نے ایک چھوٹی سی ٹیم اسیمبل کی اور اپنے نئے کار کو ڈیزائن کرنا چالو کر دیا ایونسلی رویس کی ٹین ہارس پاور اور ٹو سرینڈر والی ایک کار شیپ لینے لگی اور آلموست ہر ایک سپیک جیسے کوائٹنیس لائٹنیس ڈوریبیلٹی اور رائپی بلٹی میں یہ کار ہر موجودہ کار سے بیٹر تھی رویس نے دو آور کار بلوائیس سیم مارڈل کی اور انہوں نے ٹیسٹ کر کر کے انفرو کرنے لگے اب انہوں نے ورڈ کلاس کار تو بنائی تھی لیکن وہ اکیلے ہی ان کارز کو پوری دنیا تک پہنچانے میں قاببل نہیں تھے اور ایسے میں انٹری ہوتی ہے کہانی کی دوسری ہیرو کی چارلز رویس نے کارگنائزیشن میں اپنے کار پیزنٹ کر رہے تھے اور اسے دوران ان کارز پر چارلز رویس کی نظر پڑی چارلز کی سٹوری رویس کی بلکل اپوزٹ تھی ان کا پیدائش 1877 میں لندن میں ایک بہتی امیر اور پورپل فیملی میں ہوا تھا رویس کی طرح چارلز کو بھی انجن میں کافی زیادہ انٹریس تھا چارلز رویس ایک فریشنیس موٹریس تھی اور سوپیڈر کوالٹی کی کار کا فرکسسپل بیزنس کرتے تھے رویس آدھر دیر ایک بیٹش کار میکر کو ڈونڈ رہے تھے اس لئے انہوں نے رویس سے ملاقات کی اور کارز کو کلوز لی دیکھا وہ رویس سے اتنا اپریس ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے ایک بیزنس پارٹر سے کہا کہ انہوں نے ورڈ کی گریٹسٹ انجنیر کو ڈونڈ لیا ہے اگلے تین مہینوں میں ان کار کو بیچنے کیلئے چارلز رویس اور ہنری رویس ایک جائن ونچر سٹارٹ کرنے کا ایکریمنٹ کرتے ہیں اور اس جائن ونچر سے بکنی والی کار کا نام ہونے والا تھا رویس رویس اور ایک کار صرف دو سالوں میں ورڈ کی بیسٹ کار کبنی بننے والی تھی اب تک رویس رویس دنیا میں کافی زیادہ فیمس ہو چکا تھا ہنری رویس کا چارلز رویس کے ساتھ پارٹنرشپ کے بعد انہوں نے سیکس سیننڈر کا ایک کار بنایا اس کی باڈی کا قدر سلور تھا اور یہ چلنے میں بیاد سموتھ اور سائلنٹ تھی بلکل ایک گوست کی طرح اور اس لئے اس کا نام سلور گوست رکھا گیا اس کے بعد ہنری رویس نے سلور گوست کو بہت سارے ٹیسٹ سے گزارا جس میں وہ کار کے بونٹ کے اوپر ایک کارن کو بیلنس کرتی ہوئے اسے بنا گرائی چلاتے تھے جس سے جیو فروح ہوتا تھا کہ یہ کار ایکسٹریمنی سموتھ ہے اور ایک بار تو انہوں نے کار کی انجنڈ کے اوپر پالے کا گلاس رکھ دیا اور اسے پوری سپیٹ سے کافی دور تک چلایا اور جب یہ کار رکی تو سب شوک ہو گئے کیونکہ پالے کے گلاس میں سے ایک بھی بون بھی بار نہیں گیرے تھی اس ایکسیڈن کے بعد یہ کار دنیا کی بیسٹ کار ڈیکلیئر کر دے گئے اور یہ اس ٹائم کی کینز، کونز اور انڈسٹریل نیڈر کی فرس ٹائز بن گئے روز رویس کی فارٹر شرکہ ڈیسیجن ایک ماسٹر سپروپ ثابت ہوا تھا انہیں ہر طرف سے سکسس مل رہی تھی کہ تب ہی ایک بیانک ایکسیڈن ہو گیا کار کے ساتھ چارلز روز ایوییشن کیلئے بھی کاسی فیشنن تھے بارہ جو رائے انیس سو دس کو وہ روائٹ فلائر نام کا ایک فلین اڑا رہے تھے فلائٹ کے دوران ایئر کرافٹ کا ٹھین سیکشن ٹوٹ گیا اور فلین ہنڈرڈ فیٹ کی انچائے سے کریش کر گیا اس ایکسیڈن میں بتیس سال کی چارلز روز نے اپ لوگ جان گوا دے لیکن ایروپلین ایکسیڈن میں جان گوانے والے وہ بریٹن کی پہلے انسان بنے اس ایکسیڈن نے ہنڈری رویس کو دیل پری ایم فیٹ کر دیا تھا وہ اس لوگ سے اپننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے روز رویس کو آنیموس برباد کر دیا ورلڈ وار ون انیس سو چودہ نے ورلڈ وار ون کی شروعات ہوئی لیکن رویس اس کے لیے تیار نہیں تھے وار کے وجہ سے ایکانومی کریش ہو گئی جس کا ایفیکس سب سے زیادہ روز رویس جیسے لیگزیز کار کمپنی پر پڑا جس کی بات انہیں ریلائز ہوا کہ وار میں ریلائیول اور ہائی فیفارمنس والے گالیوں کی صحیح ضرورت ہے اس لئے روز رویس نے سلور گوست کو موڈفائی کر کے ایک آرمورٹ کار میں بتل دیا آسو چنگ کی سلور گوست چلانے میں کافی سمودھ تھی وہ کسی وانڈیس سوڈر کو کیری کرنے کیلئے بھی بیسٹ ویکل تھی اس لئے کئی سلور گوست کو وار ایمپولنس کی طرح موڈفائی کر دیا گیا ان ایمپولنس نے ہزاروں کی زندگیہ گیا بچائی ملیٹری کے ساتھ کروزی نے کاف کرتے روز رویس کو ریلائز ہوا کہ بریڈش ایئر فورس اپنی ایروپلین انجن کے لئے پرنچ کمپنیز پر ہیولی ڈیپینڈن تھا اور گونڈے میں چاہتے تھے کہ کوئی بریڈش کمپنی ہی انہیں انجن سپلائی کرے اسی اپورچنیٹیز کو دیکھتی ہوئے روز رویس نے ایروپلین منفرکچر میں انٹی لینڈی اور 1915 میں لانچ کیا اپنا پہلا انجن دے ایگل یہ انجن کمپیٹیشن کے مقابلے میں زیادہ ریلائیبل لائٹ اور فیول اپریشن تھا اس لئے بریڈش ایئر فورس نے سارکی انگ تک آن سو ایگل انجن کا آرڈر دے دیا روز رویس کا ایرو انجن میں انٹری لینا ایک ماسٹر فیز ثابت ہوا اور آج بھی ہزاروں کمیشنر ایئر کرافت اور ملیٹری ایئر کرافت میں روز رویس کے انجن یوز ہوتے ہیں 1925 تک لگجریس کار مارکٹ میں بینکلی ڈیلمر اور کیڈلک جیسے برینڈ کی وجہ سے کمپیٹیشن بہت بڑھ گیا تھا اور روز رویس کو اپنی پوزیشن منٹین کرنے کیلئے ایک بورڈ کار کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے سیلور گوست کو ریپلیس کرتی ہوئے بیٹر فی فارمز اور فور ویل بریکر کے ساتھ لانچ کی دہ نیو فینٹم فینٹم کافی سکسیسپل ہوئی اور اس نے واپس سے روز رویس کو لگجری کار مارکٹ کا کنگ بنا دیا لیکن پھر بائیس آفریل 1933 کو ستر سال کی سر ہینری رویس نے اپنی آخری ساس دے لی ہینری رویس کی ڈیس سی لے کر آج تک روز رویس نے کئی اپس این ڈاؤن دیکھے سن نیٹیز سیکسٹیز میں روز رویس کو فائنینشل ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی ایوییشن اور آٹم موبائل ویزنس کو وانک الگ کر دیا گیا اور کرنٹلی روز رویس کار بی ام ڈبلی اون کرتے ہیں اور آج روز رویس کی ایک کار کو بنانے میں سیکس منت کا ٹائم لگتا ہے اور سب سے شاکنگ بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج صرف ایک ہی ایسا آدمی ہے جو روز رویس کی کار میں پینس ٹرپ کو پین کرتا ہے آج روز رویس دنیا کی سب سے فیمس کار کا پروو ایسے ایک ہے آج ان کی ایک کار دو سو دو سو کرون میں بکتی ہے اور ہم میں سے کئی لوگ کی یہ ایک ڈریم کار بھی ہے